بعض وقت ہوتا ہے کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہوتی تو آدمی کو فیل ہوتا جیسے مجھے سوئی چو بھی ہے ہوتا ہے نا ایسا یا ایک دم جسم کا ایک حصہ جلت جیسے جیسے کسی نے کوئی کوئلہ رکھ دیا ہے اس صورتحال میں یہ بعض وقت شیطین کا مس ہوتا ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْدٍ فَلَا رَا عَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بغیر کسی وجہ کی تکلیف شروع ہو جائے تو اس کا فوری علاج جو ہے نا بڑا چھوٹا سا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تین بار پڑھنا ہے اسی وقت پھر اس جگہ ہاتھ رکھے اگر ہاتھ نہیں جاتا تو آپ ذہن رکھے عَوْزْ بِعْضَتِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا جَدُوَ حَادِرُ اللہ کے ظاہری چھوٹ لگے جہاں جس کا سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ پڑھے گا تو اسی وقت اللہ کے فضل سے وہ شفا ہو جائے گی یہ اس کو آپ زیاد کر لیں چھوٹی سی ہے دعا تین بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سات بار یہ دعا پڑھ لیں عَوْزْ بِعْضَتِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا جَدُوَ حَادِرُ الحمدللہ کسی قسم کی کوئی اگر اللہ ظاہری آپ کو کوئی کٹ لگا ہے ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی ہے نا ظاہر آپ کو کوئی اینٹ لگی ہے یہ مرض بڑھے نا بعض اوقات شیعتین چھوٹا سا ایک مثال تھا ایک آدمی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی میں چلتا جا رہا تھا اچانک ایسے لگا میری ٹانک کو کچھ ہوا ہے تو میں گراؤں اس دن سے یہ میری گردن نوینا یہ ٹیڑی ہوگی اب سی دن ہی ہوتی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آرہی ایسے ہوتے ہیں نا وہ حاملات گھر میں خواتین کے ساتھ عموماً ٹوائلٹ کے اندر گر جانا خاص کر حاملہ عورتیں جو ہیں وہ بچاری چلتے چلتے ایک دم کوئی چھلکہ نہیں تھا کوئی چید نہیں تھی ایک دم وہ پسل گئی اور ساتھ ہی اس کا کولہ ٹوٹ گیا یہاں کولے کی ہڈی جو ہے یہ بیمارییں جو ہوتی ہیں زیادہ تر شیعتین کی طرف سے ہوتی ہیں کیونکہ یہ خبیص ہمیں شیعتین نظر نہیں آتے یہ اپنا کام کرتے ہیں بعد اپنے کسی زد کی وجہ سے کرتے ہیں بعد جادو کی وجہ سے کرتے ہیں کہ کسی نے جادو سے مسلط کیا تو وہ بھی اس طرح کرتے ہیں ہوتا ہے نا بعد بندے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہا اچانک میرے کپڑوں غیب ہو گئے ہیں گھر میں یہ کپڑے پڑے ہوئے تھے غیب ہو گئے کچھ دنوں کے بعد مل گئے ہیں ایسا ہوتا ہے نا یہ بھی ایک یعنی کہ اس میں دو ہوتے ہیں ایک جن اور انسان کا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ بھی خبیص جادوگر ہوتا ہے اس کو اب آپ کا اثر چاہیے ایک تو سب سے پہلے کسی کو اپنی ماں کا نام نہ بتاؤ یہ میں آپ کو بتا دوں کب بھی کسی کو اللہ نہ کرے اللہ کسی کو ایسے معاملات سے بچا کے رکھے یہ مومون ہم بھاگے چلے جاتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا آپ کی ماں کا نام یا کپڑا مانگتے ہیں یہ کر دیں آپ دے جائیں اگر نہیں وہ سمجھے کہ آپ فس گئے ہیں آپ کو بہترین طریقہ بتاتا ہوں شیعتین جادوگروں کا بچنے کا کہ اس کو کیسے آپ نے جانچنا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے ہمیں ہم برے کام نہ کریں کسی کا حق نہ کھائیں ناجائز کوئی نہ کرے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں وہ چاہے نام پوچھتا ہے نہیں پوچھتا آپ اس کو ایک جھوٹی موٹی کا نجائز کام بولیں کہ جی فلاں کی دکان ہے بڑی چل رہی ہے میری نہیں چلتی آپ کوئی ایسا مسئلہ کریں کہ اس کی دکان نہ چلے میری دکان چلے ایسا ہوتا ہے نا اب یہ جاید ہے نجائد ہے ہر لحاظ سے نا اخلاقی طور پہ دینی طور پہ وہ کہتا ہے فکر نہ کر سمجھے وہ خبیص جادوگر ہے جو نجائز کام کرتا ہے ایک آدمی کہتا ہے جی میں فلان لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اسلام تو کہتا ہے لیگلی طریقہ کیا ہے نقاہ کا پیغام بھیجو تو یہ خبیص کہتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں تمنہ کیسی کیوں نہ ہو پوری ہوگی ایسا ہوتا ہے نا یہ بھی اب بلطور بہت کم ہوتے ہیں بڑے جادوگر چھوٹا موٹا ٹونہ ٹوٹکا جاننے والے ہوتے ہیں یہاں یہ شب دباز ہوتے ہیں جو آپ کا نجائز کام ہم ہی بھرتا ہے سمجھو وہ خود نجائز بچہ ہے اس کو میں بولتا ہوں حرامی بچہ جو کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ آتے ہیں کوئی کاروبار کے لیے آتا ہے کوئی اولاد کے لیے آتا ہے دعا مانگے کیا مانگتے ہیں طریقہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار ختم ہوا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن سے ایک آیت بتاتے ہیں ساتھ ایک دعا بتاتے ہیں ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ماما خریت ہے ابھی تو اوزان نے ہوئی تو مسجد میں آگیا عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کرزہ چڑ گیا ہے کاروبار تباہ ہو گیا ہے سست ہو گیا ہوں گھر سے نکلنے سے دل نہیں کرتا لوگوں سے خوف آنے لگا ہے ایسی ہوتے ہیں نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا آئے ماما تجھے میں چند کلمیں سکھاتا ہوں تم اس کو پڑھ لیا کرو صبح شام اللہ تیرے حالات سمار دے گا یہ تو طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اس کو دعا بتا دی اس نے پڑا اللہ نے اس کا معاملہ صحیح کر دیا اب ایک ہے کہ ہم جاتے ہیں کہ بے جی تسی کچھ کرو سرکار وہ پھر آپ سے الٹے سیدھے کام کرواتا ہے یہ لے آو گوش پھینک دو قبرستان میں یہ کر دو یہ تویز ٹانگ دو یہ کر دو اللہ کی قسم اتنا بڑا ظلم ہے جادو کرنا کہ جس پر کیا جاتا ہے وہ تو برباد ہوا خبیص جس نے کیا یا کروایا لیکن جس پر کیا جاتا ہے اللہ ہی اس کی اراکھی کرے تو کرے ورنہ اس کی نسلوں تک برباد ہو جاتی ہیں تجھے کیا ملا تجھے کیا ملا یہی تھنا اب ایک بیوی ہے خامن کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لئے کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے جب مفتی صاحب ہے مفتی صاحب میرا خامن ہر وقت ماں بہنوں کی گنگ آتا رہتا ہے میری طرف توجہ نہیں کرتا مجھے کوئی ایسا کر کے دیں کہ جس سے میرا خامن میری طرف متوجہ ہو جائے وہ خبیص اگر تو جادوگر ہے اس کو کوئی ایسا حمل بتائے گا جس سے خامن کی رغبت اس کی طرف ہوگی لیکن چند عرصے کے بعد جہاں تو اس کو ایسی بیماری لگے گی یا وہ پاگل ہو جائے گا یہ رییکشن ہے ایک دادی جاتی ہے بہو کو کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی میری بیٹی کے بیٹے کے ساتھ کر دو وہ کہتی نہیں میں نے نہیں کرنی میری لگتی نہیں ہوتا ہے نا خاندانوں میں اب وہ جاتی ہے کسی مولوی کے پاس تعویز دینے والے کے پاس اس لئے تعویز غلط ہے اسلام کے اندر تعویز جائد نہیں ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بچہ خود بخود کہے گا یا آلات ایسے بن جائیں گے چاہدی کریں اب اس کا رییکشن یہ ہوا کہ جس بچے کو راغب کرنے کے لیے کہ یہ میری یعنی کہ نوازی کی طرف راغب ہو وہ بچارہ پاگل ہو گیا اب وہ کمرے میں گسا ہوا ہے اندھیرے میں رہتا ہے نہ خون بڑے ہوئے ہیں نہ پاک ہو رہا ہے یہ رد عمل ہے اس برائی کا جو نبی کا طریقہ ہے وہ ڈائریکٹ ہے ڈائریکٹ وستعینو بیس سبرے یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے رابطہ کرو مجھ سے اور اس کا طریقہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو آپ نے جتنی دعائیں بتائیں ہیں یہ کیوں بتائیں ہیں کپڑا پیننے سے لے کر اتارنے تک کی دعائیں ہیں کہہ نا آپ کو توفہ کوئی دیتا ہے آپ اس کو دعا دیں چاند چڑھتا ہے آپ چاند چڑھنے کی دعا پڑھیں آپ کو نہیں پتا کہ یہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کتنی اللہ کی طرف سے مدد ہے یہ جتنا بیماری یا قتل کا جادو ہوتا ہے یہ چاند کے ذریعے کرتے ہیں چاند سے یعنی کرتا تو شیطان ہے لیکن وہ خبیص جو آپ نے آپ کو عامل کہتا ہے وہ ایکچول جادوگر ہوتا ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ہر وہ چیز بچائی جس سے ہماری دنیا آخرت بچے گی ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے ہے نا اسلام کے اندر قبروں پر قطبہ لگانا منع ہے اسلام کے اندر قبروں کے اوپر یہ اتنا بڑا تحفظ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں ایک چھٹکی مٹی کی ہو نا آپ کے کسی باپ کی بھائی کی جو کھونی رشتہ ہے اگر اس جادوگر کو پتہ ہے وہ خبیص کو یہ ہے آپ کا دشمن وہ کہتا ہے یہ بندہ بڑا تنگ کر دا ہے ان سرکار لمح پا دے بس ایک چہری تھانے سان رولی پھر دا ہے اے اس خاندانی چنا ہوئے نا تفیرسی اے نا دنال جاہد نا جاہد جو مرضی کریے کوئی سان پوچھا نالا نہیں ایسا ہوتا ہے نا وہ خبیص اس کی قبر کی مٹی مگواتا ہے ایک چھٹکی ہوتی ایک مٹی ایک عمل کرتا ہے وہ چاند کی ایک تاریخ کے اندر اس سے وہ جہاں وہ بندہ ہوگا دنیا میں جہاں ہوگا دنیا میں امریکہ میں ہو کہیں ہو وہ اس پر عمل کرے گا وہ بندہ یا بیمار ہو جائے گا یا ایک دم پھڑک جائے گا کتنا تحفظ ہے اسلم تسلم اسلام میں تحفظ ہے نا جب چاند چڑے کیا کرو دعا کرو دعا کا معنی سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کو اس سے تم اس چیز سے محفوظ رہو گے تم میں اسلام بچا رہا ہے اور تم اسلام کو پھلان کر خود گھڑوں میں جا رہے ہو